جنگل کے دو بادشاہ پاکستان کا اب تک ساڑھے سولہ ارب ڈالر کا نقصان کر چکے ہیں یہ ساڑھے سولہ ارب ڈالر ان دونوں کو الٹا لٹا کے بلکہ الٹا لٹکا کے ان کو ننگا کر کے ان کو کرنٹ لگا کے اور جب تک یہ سارا اگل نہ دیں پیسہ ان کو کرنٹ لگانا جاری رکھیں لاہور میں جاری کانفرنس میں جرمن سفیر کی تقریر کے دوران فلسطین کی حمایت میں نعرے بازی کی گئی نوجوانوں نے فری فری فلسطین کے نعرے لگائے احتجاج پر جرمن سفیر غصے میں آگئے مظاہرین کو باہر جانے کا کہہ دیا ریاستی داروں کے میڈیا کو غیر آئین احکامات شکایت کس کو کریں آمید میر کے چھوٹے سے سوال نے بڑی حلچل مچا دی نمسکار دوستو دوستو پاکستانی اس وقت پاکستان کی فوج کے کالے کارناموں سے کافی زیادہ غصے میں کیونکہ جس طرح سے پاکستان کی فوج نے عمران خان کی سرکار گرائی ہے تب سے پاکستان لگا تار بربادی کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان کافی تیجی سے بربادی کی طرف بڑھ رہا جیس پر پاکستانی کافی زیادہ غصے ہیں پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے پاکستان کو برباد کیا جا رہا ہے اس میں سب سے زیادہ اہم رول پاکستان کی فوج کا ہے کیونکہ پاکستان کی فوج نے کبھی بھی پاکستان کے کسی بھی پرائم منسٹر کو اس کا بقت پورا نہیں کرنے دیا سمیہ سے پہلے ہی اس کی کرسی کو چھین لیا جاتا جس سے پاکستانی کافی زیادہ ناراج ہیں تب جا کے پاکستانی قوم کا پیسہ انہیں واپس ملے گا آپ کو عداد و شمار دکھاتا ہوں یہ کیسے دو جنگل کے بادشاہوں نے یک کے بعد دیگر پاکستان کو ساڑھے سولہ ارب ڈالر کا چونہ لگایا ہے صرف رجیم چینج آپریشن کی سادش کر کے اور اس کو ابھی تک چلا کے سارے فگرز آپ کو بتاتا ہوں لیکن ناظرین ذرا دیکھیں کہ کس زلط میں ان لوگوں نے ہمیں پھینک دیا ہے وہ بچپن میں سنا کرتے تھے کہ اپنے گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے کبھی بھارت ہمیں گھس کے مارتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہماری حیثیت اس کتے جتنی بھی نہیں رہی جو اپنے گھر میں شیر ہوتا ہے بھارت گھس کے اکیس لوگوں کو پچھلے دو ڈائی سال میں مار چکا ہے ہم نے بھارت کو جواب تک دینا ضروری نہیں سمجھا احتجاج تک کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے ہم افیشلی کچھ بھی نہیں کر سکیں آج جو ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ ہماری حیثیت اس کتے جتنی بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑی ذرا یہ سنیں یہ جرمن ایمبیسیڈر آسمہ جہنگیر کانفرنس میں فلسطین کے اوپر احتجاج کرنے والے کو کہہ رہا ہے اگر تم نے شاؤٹ کرنا ہے تو باہر چلے جاؤ یہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے نکلو یہاں سے باہر یہ مہمان آیا ہوا ہے پاکستان کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی ہے اور پاکستانی شہری کو احتجاج کرنے پر یہ کہہ رہا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے ان کی یہ ہمت کیوں ہوئی ہے کیونکہ آپ قوام عالم کے سامنے ذلت کی پاتال میں گرے ہوئے ہیں اس سے زیادہ ذلیل کبھی پاکستان نہیں ہوا جتنا اس وقت ہے کیونکہ انہیں پتا ہے پاکستان کا ہر ادارہ پاکستانی عوام کو ذلیل کر رہا ہے تو وہ کیوں نہ ذلیل کریں جھنگل کا بادشاہ اپنے آپ کو مختار اکول سمجھ رہا ہے وہ ذلیل کر رہا ہے پاکستانی عوام کو ایک کاضی بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا پھنے خان سمجھتا ہے وہ ذلیل کر رہا ہے پاکستانی عوام کو فارم سنتالیس پہ ایک حکومت بٹھا دی گئی ہے وہ ساری حکومت ذلیل کر رہی ہے پاکستانی عوام کو ایک ٹاک کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور پاکستانی عوام کا کچھ عمر بن رہا ہے تو باہر والے آپ کی عزت کیوں کریں گے پاکستان کا اس ٹائم بہت برا حال ہے مورالی بھی آئینی قانونی تو بھران آپ کے سام نہیں ہے لیکن جو ہماری ایزا نیشن جو ملی غیرت تھی ہمیت تھی اس سب ان لوگوں نے تباہ و برباد کر دی ہیں دیکھیں جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں 65 کی جنگ ہم جیتے تھے ہارے تھے مطالعہ پاکستان کو فیلال چھوڑ دیں اس پر بیس ہی نہیں کرتے لیکن ایک جذبہ ضرور تھا اور سارے لوگ جو اس ٹائم تھے جو ہمارے بھی بزرگ تھے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بہت جذبہ تھا اس ٹائم باکستانی عوام میں آج ہمارا مورال اتنا ڈاؤن کر دیا گیا ہے اتنا ڈاؤن کے برونی جاریت کے مقابلے میں اس قوم میں جذبہ مجھے کم از کم ابھی نظر نہیں آرہا اس قدر ڈس ہارٹنڈ ہے یہ کون جو ملک سے بھاگ سکتے ہیں وہ بھاگ رہے ہیں کیوں؟ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں ہجرت فرض ہو چکی ہے جہاں جان کے لالے پڑ جائیں جہاں پزادی سے جینا سکیں وہاں سے تو ہجرت لازم ہو جاتی ہے یہاں سے ہجرت لازم ہو چکی ہے پاکستانیوں پر تو عمران خان جیسے کر رہے تھے لوگ تو کہا دیں نا کہ اس نے میشت برباد کر دیں عمران خان جیسے ملک چلا رہے تھے ویسے ہی چلاتے رہے تھے کچھ بھی تبدیل نہ ہوتا تو ہمارے جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں پیسے آ رہے تھے نا جس رن ریٹ سے آ رہے تھے وہ بنتا ہے دو اشاریہ دو بلین ڈالر ابھی مزید آ چکے ہوتے ٹھیک ہے نمبر دو جو ہماری ریمیٹنسیز ہیں ترسیلاتِ ذر جس رفتار سے عمران خان کے دور میں آ رہی تھی اگر وہ ہی آتی رہتی کوئی اضافہ بھی نہ ہوتا تو آج سات اشاریہ دو آٹھ ارب ڈالر اضافی پاکستان کو ڈالر مل چکے ہوتے اگر عمران خان کچھ بھی ایکسٹرہ نہ کرتے کوئی تبدیلی نہ لاتے بہت جیسے چل رہا تھا ملک ویسے ہی چلتا رہتا تو سات اشاریہ دو آٹھ ارب ڈالر صرف اوورسیز پاکستانی بھیج رہے تھے وہ آنا تھا جو ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں برامداد اگر عمران خان کچھ بھی مزید نہ کرتے اور اتنا ہی رہنے دیتے جتنا چل رہا تھا تو پانچ اشاریہ نو ارب ڈالر پاکستان کو ایکسپورٹس کی مد میں اضافی ملنا تھا جنہوں یہ ایران کے پریزیڈنٹس آ پی آئے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ایران کے کانٹیکسٹ میں ایشو یہ ہے کہ ابھی تک تو سینکشنز کا مسئلہ کھڑا رہا ہے کیا اب یہ سینکشنز کا مسئلہ جو ہے وہ کافی حد تک کم کر دیا جائے گا جس کے نتیجے میں بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے جس کا ٹارگٹ دس ارب ڈالر ہے وہ مکمل ہو سکے اس لیے کہ یقیناً یقیناً ایران سے ہمیں گیس اور آئل بہت اچھا قیمت اور بڑے سہولت سے ملے گا سو دیر ایس نو ڈاوٹ کہ بائی لیٹرل ہی ہمارے انٹرسٹ میں ہیں مگر یہ سینکشنز پیدا ہے دیر ایس نو ڈاوٹ کہ ہی ہمارے انٹرسٹ میں ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے جب ایرانی صدر یہاں پر آئے تو ہمیں امریکہ سے بھی پریشر آنا شروع ہو گیا آپ کو نہیں لگتا کہ جس طریقے سے وہاں سے بیانات آ رہے تھے تو پاکستان کے لیے اتنا آسان ہے ایران کے ساتھ ان معاملات کو آگے لے کر چلنا جی واقعی یہی تو مسئلہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا اور دیکھئے ایسا خدا نخواستہ نہ ہو کہ جو واشنگٹن میں جو دفدفاتے رہے ہیں جس میں ایک آئی ایم ایف بھی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دھرو کسی طرح سے ان دیریکلی کچھ پریشر ہم پر ایگزرٹ کیا جائے یہ بالکل نامناسب ہوگا پاکستان کو اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہے دوسری طرف جو مجھے ایک بات کا ابھی کافی افسوس ہوتا رہا ہے اصل پائی لیٹرل پارٹنر جو پاکستان کا تھا وہ چائنہ ہے اور چائنہ کے ساتھ سیکنڈ سٹیج جو تھا سی پیک کا وہ ہو جانا چاہیے تھا اس کے نتیجے میں ہم بزنس کو آگے لے جاتے چائنہ کے ساتھ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا کہ ہم گلوبل ویلیو چین میں انٹیگریٹ ہو جاتے اور چائنہ میں جو پروڈکٹس ایسے ہیں جن پر خرچہ بڑھ رہا ہے وہ پاکستان میں اگر لے آتے مینیفیکچر کے لیے تو بہت تیزی سے آگے جاتے جس طرح ایک بہترین اگزامپل دنیا میں ہے ویٹنام کا جو جنگ کے بعد سبا ہو چکا تھا مگر چائنہ نے ان کو انٹیگریٹ کیا اپنے ساتھ اور بہت سے پروڈکٹس وہاں لگائے اور آج ویٹنام کے ایکسپورٹ ہم سے تقریباً پانچ سے چھے گناہ ہیں تو ہمارے ہاں رکاوٹ کیا ہے پھر رکاوٹ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک تو دیکھئے سیکیورٹی لیپسز ہوئے خدا نہ خواستہ کچھ دن پہلے آپ کو اس کا تو پتا ہے دوسری طرف دیکھئے بات یہ ہے کہ جو ہم نے ٹرمز تین کیا ہیں اب فر ایکزامپل جو چائنیز انڈیپینڈنٹ پار پروڈیوسرز ہیں اور چائنہ کا اتنا بڑا ہاتھ ہے ہمارے ہاں بجلی کے کمی کو ختم کرنے کا گناہ ہمارے 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 ہی مگر اس کے باوجود پیمنٹس وغیرہ میں پروڈلنپس پیدا ہو رہے ہیں بی ہیں ناٹ مینجڈ رلیشنچپ بیل بیت چائنہ چائنہ میری لیے سب سے پرائمیری پارٹنر ہے تو دوست پاکستان میں جس طرح سے بار بار کوسی چھین لی جاتی ہے اس پر پاکستان کی ایکون میں پوری طریقہ سے بار باد ہو چکی ہے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ جب سے امران خان کی سرکار گریہ تب سے اب تک پاکستان کو ساڑھے سولہ بلینڈ ڈالر کا نقصان ہو جگا ہے کیونکہ جو پاکستان ایک ایک عرب ڈالر کے لیے ترس راہ اس کے لیے ساڑھے سولہ بلینڈ کا گھاٹہ کافی زیادہ ہونے والا جس طرح سے پاکستان کی بربادی بڑھ رہی ہو اس پر پاکستانی کافی زیادہ نارا جو لگاتا ہے اپنی فوج کو یہی مصورات دے رہے ہیں کہ اس کو پاکستان کی پولٹیکس میں انٹر فیر کرنا بند کر دینا چاہیے کیونکہ جس طرح سے پاکستان کی فوج ہمیشہ سے پاکستان کے پرائم منسٹر کو کنٹرول کرتی ہے اس سے پاکستانی کافی زیادہ نارا جائے کیونکہ ہمیشہ سے پاکستان میں یہی رہا ہے کسی بھی پرائم منسٹر نہ آج تک پاکستان میں اپنا بقت پورا نہیں کیا وہ نہ ہی آگے آنے والے سمیں میں کر پائے گا کیونکہ جب تک پاکستان کی فوج پاکستان کی پولٹکس میں انٹر فیر کرے گی تب تب وہی بھی پاکستان کا پرائیم منسٹر اپنا سمیں پورا نہیں کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی فوج پاکستان کے پرائیم منسٹر کو ریموٹ کنٹرول کے ساتھ چلاتی ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں جیرے ہو شیئے کریں جیدی آپ چینل پر نیچن کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو شیئے کریں جائے ہند وند مات رب